لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بارہویں بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جس سمیں بھوتناتھ نے بلبھدر سے یہ کہہ کر کہ تیرے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھیاں بھی پاس موجود ہیں جن کی بدولت بیچارہ بلبھدر سنگھ ابھی تک مصیبت جھیل رہا ہے بہرو سنگھ کی طرف ایاری کا بٹوہ لینے کو ہاتھ بڑھایا اس سمیں تیج سنگھ کو وشواس ہو گیا کہ بے شک بھوتناتھ بلبھدر سنگھ کو دوشی ٹھیرا ہوئے گا مگر بہرو سنگھ کے ہاتھ سے ایاری کا بٹوہ لینے کے بعد بھوتناتھ نے کچھ سوچا اور پھر تیج سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا نہیں اس سمیں میں ان چٹھیوں کو نہیں نکالوں گا کیونکہ یہ جھٹ انکار کر جائے گا اور کہہ دے گا کہ یہ چٹھیاں میرے ہاتھ کی لکھی نہیں آپ لوگوں کے اس کے ہاتھ کی لکھاوٹ دیکھنے کا موقع ابھی تک نہیں ملا ہے بلبھدر سنگھ نہیں نہیں میں انکار نہ کروں گا تو کوئی چٹھی نکال کے دکھا تو سہی بھوتناتھ ہاں ہاں میں چٹھیاں نکالوں گا مگر اس تھوڑی دیر میں میں اس بات کو سوچ چکا ہوں کہ ترے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھیوں کو نکالنا اس سمیں کے آپ ایک شاہ اس سمیں وشیش لابدائک ہوگا جب میں تیج سنگھ یا کسی کو لے جا کر اس لیے بلبھدر سنگھ کا سامنا کرا دوں گا تیج سنگھ سے کہیے آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا کسی کو ساتھ بھیجیں گے تیج سنگھ اس بات کا فیصلہ کملنی یا لکشمی دیوی کریں گی میں تم کو پناہ اس مکان میں چلنے کے آگیاں دیتا ہوں مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو بھوتناتھ تم بڑے بڑے جرم کر چکے ہو اور اس سمیہ بھی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھیوں سے انکار نہیں کرتے مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ تم پناہ کوئی نیا پاتک کیا چاہتے ہو اتنا کہہ کر تیج سنگھ نے بلبھدر سنگھ کا ہاتھ پکڑ لیا اور دیوی سنگھ تتھا بہرون سنگھ کو یہ کہہ کر مکان کی طرف روانہ ہوئے کہ ہم دونوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر میں جب ہم کہلا بھیجیں تو بھوتناتھ کو لے کر مکان میں آنا بلبھدر سنگھ کو ساتھ لیے ہوئے تیج سنگھ مکان کے اندر آئے اور کملنی کشوری تتھا تارہ اتیادی سے سبحال کہا تارہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھوتناتھ جھوٹا دغاباز اور پرلے سرے کا بے ایمان ہو چکا ہے تیج سنگھ بے شک ایسا ہی ہے مگر اس سمائے ہم لوگوں کو سب سے پہلے اسی بات کا نششہ کر لینا چاہیے جس کے بارے میں لکشمی دیوی نے اشارہ کیا تھا کملنی ٹھیک ہے بلبھدر سنگھ کی طرف دیکھ کے آپ بہت سست اور پسینے پسینے ہو رہے ہیں اتیو کپڑے اتار کر آرام کیجئے اور ٹھنڈے ہوئیے بلبھدر سنگھ ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں اتنا کہہ کر بلبھدر سنگھ نے کپڑے اتار ڈالے اس سمائے لوگوں کا دھیان بلبھدر سنگھ کے موڑے کی طرف گیا اور سبھی نے اس نشان کو بہت اچھی طرح دیکھا جسے لکشمی دیوی نے یاد دلایا تھا کملنی خوشی سے بلبھدر سنگھ کا ہاتھ پکڑ کے اور لکشمی دیوی کی طرف کر کے دیکھو بہن یہ پرانا نشان ابھی تک موجود ہے ایسی عوضتہ میں مجھے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کبھی نہیں بلبھدر سنگھ ہس کر اس نشان کو لڑ لی اچھی طرح پہچانتی ہوگی کیونکہ اسی نے بیماری کے عوضتہ میں دات کٹ آتا ہے لمبی سانس لے کر افسوس آج اور اس زمانے کے بیچ میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا ایشور تیری مہیمہ کچھ کہیں نہیں جاتی بلبھدر سنگھ کے موڑے کا نشان دیکھ کر کملنی لڑ لی اور لکشمی دیوی کا شک جاتا رہا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تیج سنگھ اتیادی ایاروں کو بھی نشہ ہو گیا کہ یہ بے شک کملنی لکشمی دیوی اور لڑ لی کا باپ ہے اور بھوتنات اپنی بدماشی اور حرام زدگی سے ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر دکھ دیا چاہتا ہے تھوڑی دیر تک باپ بیٹیوں کے بیچ میں ویسی ہی محبت بر ہی باتیں ہوتی رہیں جیسی کی باپ بیٹیوں میں ہونی چاہیے اور بیچ ہی بیچ میں یا یار لوگ بھی ہاں نہیں ٹھیک ہے بے شک اتیادی کرتے رہے اس کے بعد اس وشعہ پر وچار ہونے لگا کہ بھوتنات کے ساتھ اس سمیے کیا سلوک کرنا چاہیے بہت دیر تک واد ویواد ہونے پر یہ نشہ ٹھہرا کہ بھوتنات کو قید کر رہتاس گڑھ بھیج دینا چاہیے جہاں اس کے کیے ہوئے دوشوں کی پوری پوری تحقیقات سمیے ملنے پر ہو جائے گی ہاں لگے ہاتھ اس کاغذ کی مٹھے کو اوش پڑھ کر سماپت کر دینا چاہیے جس سے بھوتنات کی بدماشیوں تتھا پرانی گھٹناوں کا پتہ لگتا ہے تتھا ان سب باتوں سے چھٹی پا کر کشوری کامنی لکشمی دیوی کملنی اور لانلی کو رہتاس گڑھ میں چل کر آرام کے ساتھ رہنا چاہیے اوپر لکھی باتوں میں جو تیہ ہو چکی تھی کئی باتیں کملنی کی اچھا نسار نہ تھی مگر تیج سنگھ کی زد سے جنہیں سب لوگ بڑا بزرگ اور بدھیمان مانتے تھے لاچار ہو کر اسے بھی ماننا ہی پڑا تیج سنگھ اسی سمیں کمرے کے باہر چلے گئے اور زفیل بجا کر دیوی سنگھ تتھا بھیرو سنگھ کا اپنی طرف دھیان دلایا جب دونوں ایاروں نے ادھر دیکھا تو تیج سنگھ نے کچھ اشارہ کیا جس سے وہ دونوں سمجھ گئے کہ بھوتنات کو قیدیوں کی طرح بے بس کر کے مکان کے اندر لے جانے کے آگیا ہوئی ہے دیوی سنگھ نے یہ بات بھوتنات سے کہی بھوتنات نے کچھ سوچ کر سر جھکا لیا اور تب ہتھ کڑی پہننے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ دیوی سنگھ کی طرف بڑھائے دیوی سنگھ نے ہتھ کڑی اور بیڑی سے بھوتنات کو درست کیا اور اس کے بعد دونوں ایار اسے ڈونگی پر چڑھا کر مکان کے اندر لے آئے اس سمیں بھوتنات کی نگاہ پھر اس کاغذ کے مٹھے اور پیتل کی سندوقڑی پر پڑی اور پناہ اس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تیج سنگھ بھوتنات تمہارا کسور اب ہم لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے یدیپی یہ کاغذ کا مٹھا ابھی پورا پورا پڑھا نہیں گیا کیول چار پانچ چٹھیاں ہی اس میں کی پڑھی گئیں پرانتو اتنے ہی میں سبھی کا کلیجہ کانپ گیا ہے نسندے تم بہت کڑی سزا پانے کے عدیکاری ہو تمہیں اس سمیں قید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا بھوتنات کچھ سوچ کر معلوم ہوتا ہے کہ میری عرضی پر کسی نے دھیان نہیں دیا اور اس بلبھدر سنگھ کو سبھی نے سچا سمجھ لیا تیج سنگھ بے شک بلبھدر سنگھ سچے ہیں اور اس وشہ میں اب تم ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کا ادیوگ مت کرو ہاں یدی کچھ کہنا ہے تو ان چٹھیوں کے بارے میں کہو جو بے شک تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے اور تمہارے دوشوں کو آئینے کی طرح ساف کھول رہی ہیں بھوتنات ہاں ان چٹھیوں کے وشہ میں ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے پرنتو آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنا اچت نہیں سمجھتا کیونکہ آپ لوگ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے تیج سنگھ سو کیوں کیا ہم لوگ تمہیں سزا نہیں دے سکتے بھوتنات یدی آپ دھرم کی لکیر کو بے پرواہی کے ساتھ لانگنے سے کچھ بھی سنکوچ کر سکتے ہیں تو میرا کہنا صحیح ہے کیونکہ آپ لوگوں کے مالک راجہ بیریندر سنگھ میرے پچھلی کسوروں کو معاف کر چکے ہیں اور ادھر راجہ بیریندر سنگھ کا جو جو کام میں کر چکا ہوں اس پر دھیان دینی یوگ بھی وہی ہیں اسی سے میں کہتا ہوں کہ بنا مالک کے کوئی دوسرا میرے مقدمے کو نہیں دیکھ سکتا تیج سنگھ کچھ دیر تک سوچنے کے بعد تمہارا کہنا صحیح ہے خیر جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا اور راجہ صاحب ہی تمہارے معاملے کا فیصلہ کریں گے مگر مجرم کو گرفتار اور قید کرنا تو ہم لوگوں کا کام ہے بھوتنات بے شک قید کر کے جہاں تک جلد ہو سکے مالک کے پاس لے جانا ضرور آپ لوگوں کا کام ہے مگر قید میں بہت دنوں تک رکھ کر کسی کو کشت دینا آپ کا کام نہیں کیونکہ قداشت وہ نردوش ٹھہرے جسے آپ نے دوشی سمجھ لیا ہو تیج سنگھ کیا تم پھر بھی اپنے کو بے قصور ثابت کرنے کا ادیوک کرو گے بھوتنات بے شک میں بے قصور بلکہ انام پانی یوں گھوں پرنتو آپ لوگوں کے سامنے جن پر عقل کی پرچھائی تک نہیں پڑی ہے میں اب کچھ بھی نہ کہوں گا آپ یہ نہ سمجھئے میں کیولی سی بنیاد پر اپنے کو چھڑا لوں گا کہ مہاراج نے میرا قصور ماف کر دیا ہے نہیں بلکہ میرا مقدمہ کوئی انوٹھا رنگ پیدا کر کے میرے بدلے میں کسی دوسرے ہی کو قید کھانے کی کوٹری کا مہمان بناوے گا تیج سنگھ خیر میں بھی تمہیں بہت جلد راجہ بیریندر سنگھ کے سامنے حاضر کرنے کا ادیوک کروں گا اتنا کہہ کر تیج سنگھ نے دیوی سنگھ کی طرف دیکھا اور دیوی سنگھ نے بھوتنات کو تہہ خانے کی کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا اس کام سے چھٹی پا کر تیج سنگھ نے چاہا کہ کسی ایار کے ساتھ بھوتنات اور بھگونیا کو آج ہی رہتاس گھر روانہ کریں اور اس کے بعد کاغذ کے مٹھے کو پنہ پڑھنا آرمب کریں مگر انہیں شیگری معلوم ہو گیا کہ کوئی ایار تب تک بھوتنات کو لے کر رہتاس گھر جانا خوشی سے پسند نہ کرے گا جب تک بھوتنات کی جنم پتری پڑھیا سنن لے گا اس تو تیج سنگھ کی یہی اچھا ہوئی کہ لگے ہاتھ سب کوئی رہتاس گھر چلے چلے اور جو کچھ ہو وہاں ہی ہو انت میں ایسا ہی ہوا ارثات تیج سنگھ کی آگیا سبھی کو ماننی پڑی ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن خطری کی لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بارہویں بھاگ کے تیسرے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں